اسلام علیکم فرینڈز کیا حال چلے آپ لوگ کے امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اچھا چائے پتی کے فرٹی لائزر کے بارے میں ہر بندہ سوال کرتا ہے کہ کیا یہ ہم اپنے پودوں میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ بتاتی ہوں کیونکہ میرے پاس بھی کافی زیادہ پلانٹس ہیں اور میں ان کی کیر کرتی رہتی ہوں اور وقت کے ساتھ کافی زیادہ تجربے بھی میں نے اپنے پلانٹس پر کی ہیں اور ان کو تجربوں سے کافی کچھ میں نے سیکھا ہے تقریباً آٹھ سے نو سال ہو گئے ہیں مجھے پلانٹس کی کیر کرتے ہوئے ان کے اندر فرٹی لائزر وغیرہ ڈالتے ہوئے کہ کس چیز سے میرے پودوں کو فائدہ ہوئے اور کس چیز سے میرے پودوں کو نقصان ہوئے اس تجربے میں میں نے کافی زیادہ پودے اپنے خراب بھی کی ہیں لیکن الحمدللہ اب میرے پلانٹس کافی زیادہ ہیلدی ہیں چاہے وہ فلاور والے ہو یا کسی چیز کی نرسری ہو یا پھر یہ منی پلانٹ ہو منی پلانٹ کے پر بھی میں نے ویڈیو ڈالیا کہ کتنا ہیلدی شائنی لیف والا یہ پلانٹ ہے میرا اس طرح یہ روز موز دیکھ لیں یا یہ جو گلغہ کا یہ پڑا ہوا ہے یا آپ یہ دیکھ لیں روز موز دیکھ لیں سپائیڈر دیکھ لیں یہ کچھ پودے جو میں نے ابھی دکھانے کے لیے سامنے لے کے آئی ہوں اگر آپ لوگ کہو گے تو میں اپنے گارڈن کا آپ لوگوں کو اوورویو بھی دے دوں گی اس کے علاوہ بھی میں گارڈنگ پر کافی زیادہ ویڈیوز بناتی رہتی ہوں آپ لوگ میرا چینل جا کے ویڈیوز کر سکتے ہیں اچھا جی چائے پتی کی یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہے پڑی ہوئی ہم گھر میں یوز کرتے ہیں پتی اس کو دھو لینا ہے دھونے کے بعد اس کو دھوپ میں تین سے چار دن کے لیے اس کو رکھنا ہے اور اس کو سکھا لینا ہے یہ دیکھیں یہ ڈرائے ہو چکی ہے خوشک ہو چکی ہے اگر ہم گیلی پتی جو ہے وہ استعمال کریں گے تو ہمارے پودوں میں فنگس آ جائے گی اور جس کی وجہ سے ہمارا پودا مر جائے گا یہ ایسیڈک ہوتی ہے اور اکثر جو ہوتے ہیں پھولوں والے پودے جیسے روز موس ہو گیا یا گلاب کا پودا ہو گیا یا جیسے یہ کوکس کونگ پڑا ہے میرے پاس تو اس طرح کے جو پھول والے پودے ہوتے ہیں ان کو ایسیڈک جو زمین ہے مٹی ہے وہ بہت زیادہ اچھی لگتی ہے تو اس لیے ہم اپنے جو چائے کی پتی ہے یہ کھٹی مٹھی ٹیسٹ میں مطلب ایسیڈک ہوتی ہے تو اس کو ہم اپنے پودوں میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو ویسٹ ہو جاتی ہے اس کو دھونے کے بعد اور سکھانے کے بعد اس کو استعمال کیا جاتا ہے اگر ہم اس کو دھوے آپ لوگ کہو گے کہ دھونا کیوں لازمی ہے اس لیے کیونکہ اس کے اندر دودھ ہوتا ہے شکر ہوتی ہے چینی ہوتی ہے جو بھی آپ لوگ اپنی چائے میں یوز کرتے ہو وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو وہ پودے کے لیے فنگس انفیکشن ہو جاتا ہے پودوں کو اور پودا مر جاتا ہے تو اگر ہم اس کو دھو لیں گے سکھا لیں گے تو اس کے اندر وہ والی فنگس جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور سکھانے کے بعد ہم اس کو اپنے پودوں میں یوز کر سکتے ہیں اور یہ فلاور والا پودا ہے گلاب وغیرہ ہے تو آپ اس کو بھی اسی طرح استعمال اس میں کریں جیسے میں بتا رہی ہوں اگر میں نے یہ پتی اٹھائی اور پودے کے اس حصے میں اوپر اوپر ویسے ہی ڈال دی تو یہ اس میں دیکھیں پانی ہے تو اس کی نمی کی وجہ سے اس کے اندر دوبارہ فنگس آ جائے گی تو اس لیے ہم نے اب کیا کرنا ہے کہ اپنے پودے کو یہاں سے ایسے انچ دو اس کی مٹی جو ہے وہ کھوڑ لینی ہے اگر آپ پورا پودا نہیں کھوڑنا چاہتے ہیں کہ اس کی جڑے خراب ہو جائیں گی تو آپ لوگ صرف اتنا ہی کریں جتنا یہ میں ایک ہول سا بنا رہی ہوں ایسے ہول بنا لینے اور اس کے بعد اس طرح چائے پتی لینی ہے اتنے سے پوٹ میں تقریباً یہ دیکھیں اتنی پتی جائے گی اس سے زیادہ ہم نے استعمال نہیں کرنی سب لوگوں کو پتا ہے کہ کسی بھی چیز میں اگر آپ حد سے زیادہ کروز کرتے ہیں تو اس چیز کے لئے یہ نقصان دے ہوتی ہے اب یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے ڈال دی تو اب یہ پودے کا جو ٹرنک ہوتا ہے مطلب اس کا تنہ ہوتا ہے یہ والا حصہ اس کو بھی فائدہ ہوگا یہ دیکھیں یہ کتنا زیادہ موٹا ہے یہ اس لئے موٹا ہے کہ اس کے اندر میں اس طرح کے فرٹیلائزر وغیرہ یوز کرتی رہتی ہوں اور جب اس پہ پھول آئے گا تو وہ بھی بہت زیادہ ہیلڈی ہوگا اب یہ فرٹیلائزر بغیر کسی فنگس کے ہمارا پودے کی جڑوں میں بھی پہنچ گیا اور اس کے ٹرنک کے پاس بھی پہنچ گیا لیکن اگر اس کو اوپر پھیلایا جاتا تو اس نے فنگس لگ جانا تھا اور پودہ ہمارا مر جانا تھا اس کی ہمیں اور مقدار اس لئے نہیں دے سکتے کیونکہ اس میں نائٹروجن زیادہ ہوتی ہے جو پودے کے لئے نقصان دے ہوتی ہے تو اس میں ہر پودے میں تقریباً ایک چمچ کے قریب ہم لوگ ڈال سکتے ہیں جیسے یہ منی پلانٹ کے بڑے پود پڑے ہیں تو ان کے اندر بھی ہم اسی طرح کریں گے تھوڑی سی مٹی ہٹائیں گے ہٹانے کے بعد ہم لوگ اس کے اندر ڈال دیں گے اب اتنے بڑے منی پلانٹ کا جتنا یہ گملہ ہے یا یہ گملہ ہے یا وہ گملہ ہے ان میں ہم ڈیڑھ چمچ ڈالیں گے وہ میں آپ کو ابھی ڈال کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں منی پلانٹ کے گملے کو کھینچ کے میں نے پاس کیا اب اس کو بھی اسی طریقے سے ہم نے کرنا یہاں سے اس کی تھوڑی سی مٹی ہٹانی ہے ہٹانے کے بعد اس کے اندر اتنی سی پتی ڈال دیں گے اب یہ گملہ تھوڑا بڑا ہے تو اس میں تھوڑی سی مٹی کی مقدار ہم زیادہ کر دیں گے اور اس کو مٹی کے ساتھ اچھے سے کور کر دینا ہے اوپر اس کے نہیں چھوڑنا ورنہ اس کے اوپر فنگس آ جائے گی ہوا آئے گی لگے گی اس کو پانی جب اس کے اندر آئے گا تو اس کے اندر فنگس آ جائے گی آپ لوگ بھی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے چیزوں سے فرٹی لائزر بنا کے اپنے پودوں میں ڈال دیا کریں کہ بجائے ہم لوگ اتنے مہنگے فرٹی لائزر خریدیں اور اپنے پودوں کے یوز کروائیں تو اس سے اچھا کہ ہم لوگ یہی استعمال کروائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ فلاورنگ والے بھی جو ہیں وہ کافی زیادہ اچھے فلاور دے رہے ہیں اور اس طرح کے جو پودے ہیں وہ بھی کتنے زیادہ ہیلوی ہیں آگے ٹوماٹر کے جو جب سیزن آئے گا تو ٹوماٹر کے جو پودے لگتے ہیں جب وہ پھول ہوں بھی آتے ہیں تو آپ اس پتی کو اس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں چلیں جی اب آپ لوگ کو سمجھ آگئی ہے کہ آپ لوگوں نے ٹی کا فرٹی لائزر پتی کا بنا کے کیسے استعمال کرنا ہے ملتی ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ